سبسکرائب کیجئے ٹیکنیکل بابا جان چینل کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے دوستو آج میں آپ کو اس جک ہیمر کے بارے میں سکانے جا رہا ہوں کہ اگر اس کا سپیٹ کم اور کموٹیٹر میں سپارک ہو رہا ہو تو اس کو آپ کیسے ریپیر کریں گے یاد رہے کہ اس ویڈیو کے دو پارٹ ہوں گے تو سب سے پہلے آپ اس کے کاربن کے اوپر والا ڈکن ہٹا دیں اور اس کے بعد کاربن کا دوسرا ڈکن اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کاربن کا سپرنگ ٹوٹا ہوا ہے اور کاربن می کا بھی چوٹا ہو چکا ہے اب دوسری طرف کا کاربن کے ڈکن ہٹاتے ہیں یہاں پر سپرنگ تو ٹھیک ہے لیکن کاربن کا بھی چوٹا ہو چکا ہے ابار میچر چیک کرتے ہیں کہ اس کے کموٹیٹر کا کوئی دنتا ہڑا ہوا تو نہیں ہے اور یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد سارے سکریوز کو الکی کی مدد سے کھول لیتے ہیں اس کا دستہ الک کر کے اس کے سکریوز کو بھی نکال دیں یہاں پر اس کا فیلڈ کوئل ہوگا اس کو نکالتے ہیں اگر دوسری طرف کے کور کو ہٹا دے تو اور بھی آسانی ہوگی آر میچر نکالنے میں یہاں پر اس کے بیرنگز بھی چیک کر لیں اور بیرنگز بلکل صحیح ہے اور گراریاں بھی اچھی طرح کام کرتی ہیں تو ہمیں آر میچر نکالنا ہے اس لئے اس طرف سے آر میچر کے شافٹ کو احتیاط سے ہیمر مارے آر میچر کا شافٹ بیرنگ سے نکل چکا ہے پر اس کے فیلڈ کا بوڈی کا بھی ٹائٹ اس کے اندر لگی ہوتی ہے تو اس لئے اس کو بہت احتیاط سے نکالنا ہوگا اب آر میچر کو فیلڈ کوئل سے بھی علیہ دا کریں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے کموٹیٹر کے دندے تھوڑے سے خراب ہو چکے ہیں فیلڈ کوئل کو بھی چیک کریں اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوگا تو اس کا بھی معلوم ہو جائے گا اس مقصد کے لئے ہمیں دونوں ہولڈرز کو شارٹ کرنا ہوگا تو یہاں پر ہم سکریوڈ ڈریور کا استعمال کریں گے اس کے بعد ہم اس کو پاور دیتے ہیں یاد رہے کہ اس کو پاور سیریس کنیکشن سے دینا ہوگا اور کسی بھی لوہے کی پٹی کی مدد سے اس کا میگنٹ چیک کریں فیلڈ کوئل کافی اچھی طرح میگنٹ بنا رہی ہے اس کا مطلب ہوا کہ فیلڈ کوئل بلکل ٹیک کام کر رہی ہے تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا مسئلہ صرف ارمیچر میں ہے اور اگر آپ کموٹیٹر کو غور سے دیکھ لے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے دندے کافی خراب ہو چکے ہیں تو اسی لئے ہمیں اس ارمیچر کے کموٹیٹر کو پالش کرنا ہوگا تو اس کیس میں ہم لیت مشین کا یوز کریں گے اور آپ نے اس ارمیچر کے کموٹیٹر پر باریکی سے ٹول لگانا ہے یاد رہے بلکل ہلکا سا ٹول لگانا ہے اس پر تاکہ کموٹیٹر زیادہ ضائع نہ ہو جائے اور یہ ارمیچر لمبے عرصے تک چلتا رہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کموٹیٹر بلکل صاف ہو چکا ہے موسیقی